وہ ساڑھی ایک دوجہ نو پہشان نو دیجے وہ جیسے نوہ بندہ جاندہ نا تے اسیوں نو کیا نیا اسیوں نوہ نیا لو جی بودہ آگیا جی ایک گادہ آگیا جی لو جی انو گادہ نوہ نیا کوئی پتہ نہیں جی منڈیاں نے لات کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میوہ توڑا میز بان مرزا محظم علی اسی اونہ کامیاب لوگوں نو لے کے آ رہی ہیں جننہ نے دادا ورسہ کام نو سان بیا اور آج او اپنے معاشرے دے بیچے ایک بڑا خاص مقام بھی رکھ دینے اور اونہ دے جڑے تجربات نے اے ساڑے چینل دی ایک کوشش ہے کہ اسی اپنے اونہ تمام کسان پر آنے تک پہنچائیے جننہ نوہ بڑے مسائل در پیش ہون دینے اپنے سارے شعبے نوہ ڈیل کر دینے ہیں میرے نال مجود نے مرزا شباز بیگ صاحب کسے طرف دے متحاج نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرزا صاحب سارے پہلا میرا تو ایک سوال ہے کہ جس ویلے زمین دار پر آپ اپنا ڈنگر لے کے منڈی جاندے ہیں تھی او دے نال کی معاملات در پیش ہون دے اصل غالب علاقی ہے جس ویلے جنو ایک پنجابییاں منو کوئی نہیں اردو شردو کوئی نہیں ہوں دی میں صاف لفظہ ہی توانو موظم صاحب غالب کرنا چاہنا جس ویلے اناڑی بندہ جاندے ہیں نا منڈی تے او دے واسے بہت زیادیاں مشکلوں دیاں نے پہلے لنبر تے او بندہ جیڑا نالی ہوں دے او منڈی نو نہیں سمجھ دا او جیس ویلے منڈی تے جاندے ہیں انو او تے ایک اسی پوٹھی آلے کارکے نا انو 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 پوٹھی آلے پائے ہیں او انو ورگ لاندے نے او انو کوئی پیڑی ماجے ہا کے تے او دے گولو چینگی ماجے لیا سکتے نے ٹھیک ہے او گلنا باتاں کر دے کراندے نا او بندہ جیڑا ہے نا او دے کی رانچہ آجاندہ ہے او بہت ظالم لوگ نے کہ ہاں او دے تو بچنوازے او دے تو بچنوازے انو دا کوئی آسرہ نہیں لینا انو دا کوئی کسی قسم دا او دا آسرہ نہیں لینا اپنے موں سے توسی ماجے بیچو یہ بہت اچھا کاروبار ہے انو کرنا ہمیں چاہید ہے ٹھیک ہے ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمیں کیتا ہے انہیں ہمیں تجارت کیتی ہے ٹھیک ہے انہیں تجارت کیتی ہے اے سمجھو ایک تجارت ہی ہے انو بچنوازے تسی بے لکل نہ کسی دلال نو لو نہ پوٹھیا نو لو جا کے اپنا رمان سکون نا لو تسی ویچو ٹھیک ہے او ویچ کے تسی اپنے پیسے بوجھے چپاؤ عام بندیاں نو سمجھ نہیں ہوں دی اے منڈیا لیندی جڑی ہوں دی ہے آپس جڑی اے بولی بول دینے جدا تیسری دنیا نو نہیں پتا ہوں دا او کیڑی بولی ہے او میں چاہنا کہ اسی اپنے جڑے ساڑے ویکھنا لینے اسی ہونا تاکہ بڑی اہم جا ایک ویشو ہے اسی ہو تو اڈیس باندے ذریعے پنچانا چاہنا جی میرا صاحب موظم صاحب بلاکی گالے ایک تھاں تے بندہ روز جاندے نا تے پتا ہوں دا ہے کیا فلانا بندہ بھی آئے یا فلانا بھی آئے یا فلانا بھی آئے یا فلانا بھی آئے یا ساڑے ایک کارو بار ہے نا اسی منڈیا اور منڈی تے جاندے ہیں تقریبا پاکستان دیاں کوئی ایسی منڈیاں نہیں جیڑی یہاں ساڑے تو پولییاں ہونا یا اسی او تھے نا جاندے ہوئے یا گے ناو بھیئے لیکن او دے ویچ ایک بہت سارا نہ کامے اسی نمیں بندے ہوں جیساں ویڈے ہیں نا لوک او جیڑے جیڑے کام کردینے جیڑے کام کردینے جیڑے دال آندینے او انو آندینے لو جی فلانا گادا ہے آجے او فلانا گادا ہے آجے تے فلانی تھا جے او دے کول جاکے تو انو اسی انو دال آلیں دے گادے دا کی مثلنے گادے دا انپول انپول رکھو ٹھیک ہے انہیں کھڑی آپ نے کھڑی آئی لیکن او کھڑی جیسون بندی نادی بندا مندین گللان چاہ جاندی انھوں گرہ لائی لائی گناitel چاہید ہے انہیں اندھرے گادہ 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 ہے وہ بندہ آئی تھو تو کار جاندہ ہے نا ایتھو ایتھو جیسے جاندہ ہے نا منڈی تھے وہ بڑا تعمت پایا اندھا چٹی کمیز تھے لو جی میں چلا ہواں دنانی نو یہاں دا میں چلا ہواں میں جی ماں جی بیچن تو اتھے باہر جا کے لوٹا کر دا بچہ رہا وہ دینا زیادتی یہ بہت ساری زیادتی ہو دینا اچھا بیک صاحب ایک بڑا عام جسوال ہے کہ جیسے رہے تسی دنگر خرید دیو ان اتھا نا تو کیوے بات تسی پاس کر دیو کہ ٹھیک ہے میں سارا ڈنگر ناپ لے اصل غالب علاقی ہے اے جیسے رہے لیسی ڈنگر خریدنے یا نا اسی سب تو پہلا ادھا مو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے کہ کیا ادھے داندھے پورے نے ٹھیک ہے پھر وہ اس تو بعد ایسا ہونا دیا اکھاں ویہنے یا ٹھیک ہے کیا ایک اسے آخ تو محروم تے نہیں ٹھیک ہے پھر اسی آج ہو تھانا آل اسی تھانا پاس کرنے یا تھانا پاس کر کے وہ دے چھو تھانا دے ویچے ویہ کھی دے کوئی مروڑی تے نہیں کوئی ناڑ تے نہیں کوئی مو سڑی تے نہیں وہ جیسے لیسی تھانا دے آتھ رکھنے یا سا انہوں پتا لگ جاندہ ہے جیڑا ناڑی بند ہے نا انہوں نہیں پتا لگ دا او دے واسے دسو کی ترتیب ہے او دے واسے ترتیب ہے وہ سب تو پہلا جیڑے میرے پراہ منڈیاں تے جاندے نے ڈنگر لین انہوں سے بے سب تو پہلا جان او دے مو چیک کرنے کیا او دے داند پورے نے پھر او دے آنکھاں چیک کرنے کیا آنکھاں صحیح نے او اس دو بعد او دے پیشلیاں لتانوں ونگا پا کے جے گب بنے تو دے پیشلیاں لتانوں ونگا پا لو جے گھر لی ری ہے تے او دے آر ای ڈی صحیح پی او دے انہیں جا لے لینے جی او دے جا ہو دا تے جا تو انہیں لے لینے او دے سا تھان پاس کرو ٹھیک ہے تھان نوں توڑ تک توڑ تک تھان نوں ویکھو ٹھیک ہے یہ تھان دے ویچ کوئی نارتے نہیں کوئی مو سڑی تے نہیں کوئی تھلے مروڑی تے نہیں اکو جا یہ گب بن ہے نا اکو جا تھان تھان تے تار تلی تے مارو ٹھیک ہے او دے ویکھو اکو جا ناروہ تلی تے چیک کرو ٹھیک ہے یہ انہیں چوان دا تھان دا دو دے اکو جا ہے ٹھیک ہے او بلکل پاس ہے ٹھیک ہے او دے چیک کرو توڑ تاک ہے یہ سوالے اینج ویکھو نا ایک چیز اینج پھڑی ہے نا پتہ لائے جاندہ ہے یہ تھان دے بیچے ایک اے فردکور ایک انگل ہے نا یہ جو موٹی ہے تو انہوں پتہ لائے جاندہ ہے یہ تو میرے کسانہ پرام آبا سے یہ ہے جون سے تھانت اسی پھڑ دے توڑ تاک چیک کرو ٹھیک ہے انہوں دا ناروہ چیک کرو انہوں دو چیک کرو وہ چوانا تھا ٹھیک ہے اگر انہوں دے ایک ویچ پڑے تو تھان نہیں کر دے دی وہ سو بھی پھڑے دی پھر بھی تھان نہیں توڑا پڑے کر دے دی اچھا بیگ صاحب میں نو تسی دسو ماشاءاللہ تواڑے والا صاحب اس شعبے دے نال من صلق رہنے اور تسی بھی الحمدلللہ اپنے والا صاحب دے کاروبانو لے کے اگے چال رہی ہو بیگ صاحب میں نو دسو ودیہ ڈنگر دی پچھان کی دیکھو او ایک پنجابی دی مثال ہے نا او جنہ گوڑ پانا جے تے مٹھا انہیں ہونا ہے میں حسوسی طور پر ماج دی گال کرنا بے کیونکہ او دے تو اسی میں او تھے او تھے گالنوں لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جنہ گوڑ پانا جے مٹھا ہونا ہوں نہیں ہے اگر تسی ماج لینے یہ پانچ لاکھ دی چار لاکھ دی تین لاکھ دی دو لاکھ دی لاکھ دی وہ جون جون جے سوالے ماج چنگی ہوئی دی نا وہ دی پہشان اے یہ ہوئی دی وہ دا چمڑا جے دے نا نرم ہوئی دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے چمڑا وہ دا نرم ہوئی دا تون جے دا وہ تھوڑا جا لمکیا ہوئی دا دو دنگرہ ننے دے نسبت تھوڑا جا لمح ہوئی دا ایک جیڑی ماج دے چڈے دے پچھے دو داغ ہوندے نا دو داغ ہوندے مجھے چڑھے دے پچھلے پاسے وہ بہت چنگی ماجی ہوئے دی بہت چنگی ماجی ہوئے دی بیک صاحب میری ذاتی طورت خواہ سے کہ تسی جڑے ساڑے کسان پر آنے جڑے سانو ویخ دینے پہ یا جڑے لوگ نے انڈسٹری دے ویچ آنا چاہدے نے تسی ان آوازتے کی جذبات رکھتے ہو تسی کی پیغام دینا چاہدے ہو ساڑے کسان پر آنے دیکھو میرے ذیمی دار پر آجے دینے کچھ بہت سوکھے نے کچھ مادے نے یہ تے اللہ سونے دی دینے جنہوں دے سڑے وہ مالکے اور رازکے وہ جنہوں دے سڑے ٹھیک ہے یہ تے سب تو پہلا میں اپنے ذیمی دار پر آمانوں اے رکواشٹوں ناگے کرنا جدو میں منڈی تے جان سب تو پہلا اوہ دے دند ویکھن اوہ دے تھانڈ چیک کرن اوہ دے ان ویکھن انہوں لاما جاہتے نہیں لگیا ظالم لوگ دا اجال لاما لائن دے رہے ٹھیک ہے وہ بندہ اندہ لو جی لو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جو ہی کہا رہا ہوندہ ہے مجھ مار دی لطان اوہ دا ہوندہ جی نہیں یہ اوہ دا ہو بے پھر انہوں پھر انہوں تھلے پینڈ دے وہ پھر بندہ اندہ لائے ویسی دے لوٹکتے ہیں اور ساں تے کمیٹیاں پائیں گیاں سان واسی تے فلانی پینڈ کل لیندہ ہے فلانے چاچے کل پیسے منگے نے فلانے کل منگے نے لیکن اے ظالم لوگ جیڑے نے نا جنہوں رام لگ گیا ہے جنہ دے مون رام لگ گیا ہے اوہ انہ تو بچنا چاہیدہ ہے لیکن اوہ انہ تو بچن واسے بھی وہ چیک کر سکتے ہیں اگر میں انہوں ٹورن ٹھیک ہے ٹورن جا نو جا نو اوہ انہوں ٹھیک ہے رکھنے جا نو اے ٹھیک ہے رکھنے دیکھو جاں ہمارے جاں دیا جاں تھے سب تو پہلے انہوں نے زیمین دارہ پر آمہ انہوں نے دہا اوہ شنالت بھئی اے ایڈے جلد بازی جا کے ڈنگر نا لینے اگر وہ نا لیری مارے لینے ہیں تے زیمین دارہ باہ سے میرے پر آمہ وہاں سے میری رکویسٹ ہے اگر جا لینے ہیں مارے تے پچھلے ٹیم نہ جاؤ جی لیری مائی لین گئی ہو تو پیچھلے ٹیم جاؤ او سوالے مجھا جڑیاں نے انہوں نے پہچان ہو گئی ہوں دی یہ ایکی ایکی نہیں بندے جاندے نے سویرے سوالے جاندے نے گرمی تو ڈر دے لو جیسی لیاب یہ جا کے لیکن انہوں نے پھر نہیں صحیح ہوں دی آج موجود تھا گرالی پینڈ دے گئی مرزا شباز سلطان بیگ صاحب دے کول اساں اونا دے کولو بڑیاں خاص ملو ماتا سلکی تھی ہیں اور اسی کوشش کرانگے کہ اسی ایسی طرح دے مسائل جڑے عام طورتے کسان پر آوانو نہیں پتا ہوں دے اسی اے عام مسائل نو اپنے ایس چینل دے دیئے انہا لوکا تک پہنچائیے جڑے ایس انڈسٹری نو جائن کرنا چاہنے گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے ویچ کے اللہ تعالیٰ دی ذات ساڑے وطن عزیز پاکستان تھی خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ دی ذات ساڑے وطن عزیز پاکستان تھی اپنا خصوصی فضلت کرم فرمائے میں انشاءاللہ اپنے اگلے میز باندے نال تو اڈکولا ضرور ہوں گا اپنی اٹھیر ساری دعاوان دے ویچ کے یاد رکھے ہو جائیں تو اٹھا میز باند مرزا موظم علی آج دے میز باند مرزا شباز سلطان سمیر تو اڈکولا جائزت چانا اپنی اٹھیر ساری دعاوان دے ویچ کے یاد رکھے ہو جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ